السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اگلے دن کی شروعات ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ابراہیم کو ہم نے میچنگ ٹوپی میچنگ کپڑے اور میچنگ سوکس بنا کے بٹھایا تھا تو میں نے اس کی ہستے کی پیاری سے ایک ویڈیو بنا لی اور یہاں پہ جی امی نے رکھا تھا چکن ہانڈی اس میں سارے مسالے وغیرہ کوٹ کے کونڈی میں سب بیچ میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی چکن اور دہیں ڈال دیا اور اس کو جی تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھککن دے کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا اور تھوڑا سا دھنیا ڈالا اور اوپر ڈالا جی گرہ مسالہ اور یہ ہو گئی تھی تیار چکن ہانڈی ان کی یہ جی تقریباً دس پندرہ منٹ میں ایک ہانڈیا بن جاتی ہے ایسے میں گئی تھی آج تھوڑی سی گروسری کی چیزیں لینے جس میں بریڈ انڈے اور یہ چیزیں کچھ لینے گئی تھی تو ریان میرے ساتھ تھا اور وہ اس نے بہت ساری اپنی چیزیں بھی وہاں سے خریدی جیسے کہ یہ بابلز گلاسز اور ساتھ میں ٹیڈی بیر اور بھی بڑا کچھ بچوں کو ساتھ لے جائیں تو بس بچوں کی چیزیں ہی خرید سکتے ہیں آپ اپنا تو کچھ نہیں لے سکتے اور یہاں پہ جی ہر چیز کو دیکھ کے میں نے یہ بھی لینا ہے میں نے وہ بھی لینا ہے یہ لی اس نے گلاسز وہاں سے اور اس کے علاوہ وہ گاڑی پیچھے پڑی تھی وہ کہہ رہا تھا میں نے یہ گاڑی بھی لے کے جانی اور اپنی گاڑی اس کے پاس موجود ہے کاریوں کا کریز ہے اس کو بہت زیادہ سرویس پہ لگی ہوئی تھی جی سمر سیل تو مجھے وہاں سے میں نے اپنے لیا لیا تھا ایک جوتا کافی اچھے جوتے پڑے میں ہیں بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی سمر کے کافی اچھے نئی کلیکشن جو آئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے آپ لوگ ضرور وزیٹ کیجئے گا ایک جوتا جی میں نے یہ مجھے اچھا لگا تھا اور ایک جوتا مجھے گرین والا اچھا لگا جو میں نے لیا ہے اور بڑی اچھی بڑی اچھی کلیکشن ہے ان کی سمر کی یہ دیکھیں یہ والا جوتا میں نے پسان کیا تھا اور یہ ہی میں نے لیا ہے اس کے نیچے جو سول ہے اس سے پاؤں کو بالکل بھی پسینہ نہیں آئے گا اور نہ ہی گرمیوں میں آپ کے پاؤں خراب ہوں گے ایک یہ مجھے اچھا لگا تھا لیکن یہ میں نے نہیں لیا یہ دیکھیں اچھی کلیکشن ہے ان کی ساری سمر کی اور پرائزز بھی ریزنیبل ہیں کچھ پہ آفرز بھی لگی بھی ہیں فیلحال اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جی ہم نے آرڈر کی تھی چنہ چاٹ اور ساتھ میں کیا تھا کھائی تھی جی گڑوالی چائے موسم بھی اچھا تھا اور کچھ تھوڑا سا میو بھی یہاں بڑا اچھا خوبصورت ہے اور جگہ کافی اچھی ہے بچوں کے لیے اس لئے ہم ریان کو ساتھ لے کے آئے تھے اور ریان اپنے ببلز کے ساتھ اتنی مستی کر رہا تھا وہاں پہ ریانے جی وہاں پہ سوئنگز جو لگے ہوئے تھے جو بھی تھے سب وہ بھی بہت انجوائے کیا وہاں پہ اور ہمیں تنگ بھی بہت کیا ہم بنانے لگے ہیں جی آج ٹی کیک دل کیا تو سوچا کہ کیک بنا لیا جائے آج اس کے لئے لیا ہے جی میں نے تین انڈے اور ان کو میں اچھے طریقے سے اس بیٹر کے ساتھ پھینٹ لوں گی انڈے میں نے باؤل میں ڈال لی ہیں اور بیٹر کے ساتھ میں اچھے طریقے سے ان کو بیٹ کر لوں گی اور یہ میرے بچے پاس ہی کھڑے ہیں ایکسائٹڈ اور یہ جو چھوٹا ہے یہ تو بہت ایکسائٹڈ ہے جی ہر چیز کو بنتا دیکھ کے ہر جگہ پہ یہ ہمارے ساتھ لازمی ہوتا ہے اور چیز ہم تھوڑی اور یہ زیادہ بناتا ہے ہمارے ساتھ بیٹر اس کے موں پہ چلانے لگی تھی تو یہ رام سے جا کے وہاں بیٹ گیا نہیں تو تنگ بہت کر رہا تھا کہ مجھے بھی دیں مجھے بھی دیں میں بھی کروں گا یہ جی انڈے تقریباً بیٹ ہوئی چکے ہیں یہ دیکھیں کافی فلفی سے ہو چکے انڈے اور اس میں اب میں ایڈ کرتا ہوں گی ایک کپ شگر اس کو میں نے بری ایک پیس لیا تھا ایک کپ شگر یہ کپ کی میئرمنٹ سے میں کیک بنانے لگی ہوں آج یہی کپ شگر جتنی شگر اتنا ہی ساتھ بیچ میں بیکنگ وہ میدہ ڈالے گا ایک کپ شگر تھی تو ایک کپ ہی میں نے میدہ لیا تھا اور تین انڈے لیے تھے یہ دیکھیں انڈے کتنی زیادہ فلفی ہو چکے ہیں قریباً تین سے چار منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا تھا اور شگر کو میں نے دو دو حصے میں کر کے ڈالا تھا یہ لیے جی یہ لاسٹ بیٹر جو میں نے بنایا تھا یہ اس کی لاسٹ لپ اگر آپ کے پاس یہ بیٹر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو گرینڈر والے جگ میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں انڈے ڈالیں تینوں اور اس کو اچھے طریقے سے چلتا رہنے دیں اور اسی میں ہی چینی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اس میں بیٹ کر لیں اس میں بھی بہت اچھا اس کا ٹیکسچر بن جاتا ہے یہاں پہ لے لیا ہے جی میں نے وہی ایک کپ میدے کا اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا بیکنگ پورڈر وان فورتھ ٹیبل سپون تھا بیکنگ پورڈر وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے چان لوں گی یہ بالکل صاف ہی تھا لیکن اپنے دل کے تسلی کے لیے اور ساتھ میں اس میں کوئی بھی لمپ نہ بنے اس لیے میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس سے چان لیا تھا یہ ہے جی ہمارا ایک بیٹر جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے میدہ لیکن آہستہ آہستہ ایک حصہ میں نے آدھا کپ پہلے ڈالا تھا اور آدھا بعد میں اور ڈال کے اس کو چمچ اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور بیٹر میں نے بند کر دیا تھا یہ تھوڑی دیر پڑھا تھا اس لیے میں نے اس کو توز ایک سے ایک ڈیڑھ منٹ دوبارہ بیٹ کر لیا تاکہ یہ ٹیکسچر دوبارہ اس کا سیٹ ہو جائے یہ جی ہمارا کیک کا بیٹر ہو گیا ہے بلکل ریڈی اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کی فائنل لکی ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتہ بھی نہیں ہے بلکل صحیح بیٹر بن گیا یہ میں آئل ڈالا بھول گئی تھی تو میں نے آدھا کپ بیچ میں آئل شامل کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور یہ اپنا سانچا ہے اس میں میں نے رکھ دیا تھا بٹر پیپر اور اس کو آئل سے میں نے اچھے طریقے سے گریز کر لیا اگر آپ کے پاس کیک مولڈ نہیں ہے تو اپنے گھر میں سے کوئی بھی سٹیل کا برطن لے کے باول اس میں آپ بٹر پیپر لگا کے اس کو اچھے طریقے سے گریز کر لیں اور اس میں ہی کیک کا بیٹر ڈال دیں میں نے بھی ایسے کیا میرے پاس آویلیبل نہیں تھا میں نے باول لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گریز کر دیا اور دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے اپنا سارا بیٹر کوکر کی آنچ پہلے چلائی بھی تھی نیچے اور اس میں رکھا تھا ایک چھوٹا سا برطن میں نے کیونکہ پیندے کے ساتھ نہیں رکھنا تھا اس میں جل جانا تھا اور اس میں رکھ دیا ہے میں نے اپنا برطن بیگ کرنے کے لیے اس کو کر دیا ہے میں نے اچھے طریقے سے سیٹ اس کے اوپر میں دے دوں گی آج بند ہو گئی تھی جس کو میں نے دوبارہ آن کر دیا آج اتنی رکھنی ہے کم زیادہ بلکل نہیں کرنی اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور دوسری طرف ساتھ ساتھ بنا لیا فٹا فٹ بنانا شیک اور اس کو انجوائے کیا یہ جی کیک ہمارا ہو گیا تھا 35 سے 40 منٹ میں ریڈی اور یہ اس کی نشانی ہے چھوٹی میں نے لگائی اور وہ بالکل کلیر ہو کے آئی تھی اور ہم نے اپنا کیک کو کافی انجوائے کیا میں ساتھ بنانے لگی تھی چاہے لیکن میں نے آپ کو کیک کے لکھ دکھا دی گرم گرم کٹ کر لیا تھا اس لئے اس کی لکھ آئی تھی ایسی اور یہ ہے جیر پیچا حسروے کی ریان کی گاڑی جو اس نے نیچے سے زید کر کے ایک آدمی سے لی ہے پرچیز کی ہے اور پیسے بھی نہیں دیئے ویسے ہی لے آیا تھا جا کے یہ لائی تھی ابراہیم کے لیے برطن وہاں سے مچ مور سے جہاں میں گئی تھی اس کی ایک باؤل ایک گلاس ایک پلیٹ ایک فوق اور ایک چمچ کیک ہمارا بہت سوفٹ اور بہت اچھا بنا تھا اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح ہی چمچ اسی طرح اگر آپ کے اپنے ساتھ کپ کا کپ کی میئرمنٹ کے ساتھ بنائیں گے یہ بلکل اچھا بنے گا اور ریان اس ٹائم کہہ رہا ہے اس کا دروازہ کھولو اور اس میں بیٹھنا ہے اور ہم نے جانا ہے اور میں نے پینک کیا اٹھا کے اس کی گاڑی وہاں پہ ملتے ہیں جی اب آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی